اسلام علیکم ویلکم بیک ہم حسین ساجد اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کا موڈیول نمبر سیونٹین پچھلے موڈیول کے اندر ہم نے پہلے ہارڈس کے بارے میں دیکھا مگنیٹک سسٹم ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا اپٹیکل سسٹم ہوتا ہے اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں فلیش سسٹم فلیش ڈرائیوز ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے طرح ڈیٹا سٹور گر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوٹیوب ڈاٹ کام اپن کیجئے اور میرا یہ حسین ساجد افیشل سرچ کیجئے اور یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیگن کو لازمی پریس کیجئے گا آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو جلدی سے میرا فیس بک پیج بھی سیم یوزر نیم حسین ساجد افیشل کے ساتھ اس کو تو لائک کیجئے آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ اس پیج کے تھوڑ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور آپ انسٹرگرام یوزر ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس انسٹرگرام کے پیج پہ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں سو گوئنگ بیک ٹوورڈز ٹوپک آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو ہم ٹوپک کی طرف جا رہے ہیں فلیش ڈرائیوز کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں فلیش ڈرائیوز کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ کچھ ایشیوز تھے جب مگنیٹک اور آپٹیکل سسٹم کی اندر تھے پہلا گیا تھا فیزیکل موشن اس ریکوائیڈ ہم نے سب سے پہلے مگنیٹک سسٹم کی بات کی تو جب میس سٹورج ہوتی ہے مگنیٹک سسٹم اس میں بھی ایک ڈسک ہوتی ہے اور وہ روٹیٹ کرتی ہے تو اس کی موشن ضروری ہے پھر ہم نے سیڈی اور ڈیوڈی کی بات کی تو وہ بھی روٹیٹ کرتی ہیں تو ہمیں اس کے اندر روٹیشن کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ ایک ایشیو تھا اس کا دوسرا ایشیو اس میں کیا تھا کہ ریڈ اور رائٹ کے لیے ہیڈ ہوتے تھے جو مگنیٹک سسٹم تھا اس میں ریڈ رائٹ ہیڈ ہوتے تھے اور اس میں لیزر بیم کے ذریعے آپ کو ریڈ رائٹ کرنا پڑتا تھا پھر جو لیزر بیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو سو یہ جو تمام ٹاسک ہیں یہ بہت زیادہ الیکٹرانک سرکیپٹری کے ساتھ اگر ہم اس کے بات کریں سو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم کی زیوم ہوتا تھا سو دیٹس وائے ہمیں فلیش ڈرائیب کی ضرورت پڑی ٹھیک ہے پھر فلیش ڈرائیب ٹیکنالوجی ورک کس طرح سے کرتی ہے کہ جو اس میں ڈیٹا ہے آبیسلی ان میں بھی ڈیٹا جو پیچھلے ہم نے سسٹم پڑے اس میں بھی ڈیٹا جو وہ بیٹس اور بائٹس کے فارمٹ میں سٹور ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بیٹس ہیں وہ سینڈنگ الیکٹرانک سگنل ڈریکٹلی ٹو دہ سٹوریج میڈیوم کے بیٹس جو ہیں وہ ڈریکٹلی ایک سگنل بھیجتے ہیں سٹوریج میڈیوم کو اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے ہمارا بیٹس کے فارمٹ میں سٹور ہو جاتا ہے وہے دیکن کاؤز الیکٹرانز تو بی ٹرابد ان ٹیمی چیمبرز آف سیلیکن ڈائیوڈ کہ یہ جو ہے وہ سیلیکن ڈائیوڈ کی جب سے ہوتی ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے چیمبرز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ڈیٹا وہ ایزلی سٹور کیا جاتا ہے سو دہ چیمبرز آر ایبل ٹو سٹور ڈیٹا فور یئرز ویڈاوٹ ایکسٹرنل پاور کہ یہ کسی بھی ایکسٹرنل پاور کے بغیر جو ہے یہ یئرز تک ڈیٹا کو یہ جو چیمبرز ہیں یہ سٹور کر سکتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا اس میں بار بار اس میں ڈیٹا اریز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو سیلیکن ڈائیوڈ کی چیمبرز ہیں وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں تو آپ مین میموری کی جگہ پہ اس کو اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں یہ کہاں پہ سوٹے بل ہے جہاں پہ آلٹریشن کین بی کنٹرول کہ جہاں پہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیمرہ ہے سمارٹ فون ہے پورٹپل ڈیوائیس ہے ان کے ساتھ آپ یہ فلیش ٹرائی بھی ہے اس کو آپ یو ایس بھی کہتے ہیں اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں بٹ یہ آپ جو ہے وہ مین میموری کی جگہ پہ اس کو یوز نہیں کر سکتے اور یہ جو ہے یہ جو باقی آپٹیکل سسٹم ہے اس کے کمپیرزن میں دیکھا جائے تو یہ اتنا لانگ ٹرم ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ریلائیبل نہیں ہے وہ زیادہ ریلائیبل ہے یہ اتنا ریلائیبل نہیں ہے دوسری ٹائپ اس میں آتی ایس ایس ڈی سولیڈ سٹیٹ ڈسک سٹوریج یہ کیا ہوتی یہ بھی ہارڈ ڈسک کی طرح ایک ہمارے پاس ہوتی یہ تھوڑا سے زیادہ فاسٹر ہوتی ہیں لارج اور فلیش میموری ڈیوائیس ڈیزائن ڈو ٹیک پلیس آف میگنیٹک ڈسک ٹیک ہے کہ یہ جو میگنیٹک ڈسک تھا اس کی جگہ پر یہ جو ہے لارجر سائز کی فلیش میموری ڈیوائیس اس سے فاسٹر انٹروڈیوز کروائیں گئیں اس کے مقابلے میں میگنیٹک ڈسک کے اس کے یہ جو ہے زیادہ آپریشنل ہوتی ہے اور اس کا جو ایکسس ٹائم میں وہ کافی کام ہے مطلب فاسٹر ہوتی جلدی ڈیٹا ایکسس ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کی نسبت تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ایس ڈی کارڈز سکیورڈ ڈیجیٹل میموری کارڈز یہ کیا ہوتے ہیں دے پروائیڈ آپ افیو جی بی آف سٹوریج یہ اس کے اندر آپ کچھ جی بی تک کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اویلیبل ان سمالر مینی این مایکرو سائز اس کو آپ مینی مایکرو سائز کے اندر اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہائے کپیسٹی ہوتی ہے ان کے ان کی اس کی ٹائپس ہیں ایس ڈی ایس ڈی کا مطلب کیا ہے سٹین جو سکیورڈ ڈیجیٹل ہائی کپیسٹی کارڈ ٹھیک ہے اور یہ 32 جی بی تک کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے پھر ایک آتا ہے سکیورڈ ڈیجیٹل ایکسٹینڈبل کپیسٹی کارڈ جو ہے یہ جی ٹیرہ وائٹس تک اس میں آپ مطلب تھاؤزنڈ جی بی تک کا ڈیٹا یہ اس سے اوپر بھی آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور یہ جو کمپیکٹ فیزیکل سائز اس کا ہے ان سوٹیبل فور کار کار نیوگیشن کیامراز اس طرح کی ڈیوائیسز یا موبائل ڈیوائیسز کے اندر پہ آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا تھا آج کے لیسن آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ اس ویڈس اپ نمبر پہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس فیس بک پیج کو لازمی لائک کیجئے گا ہوسین ساجید اوفیشیل سیم یوزر نیم کے ساتھ آپ کا انسٹرکرام پہ پیج ہے اس کو بھی فالو کیجئے گا اور سیم یوزر نیم کے ساتھ چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءالہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ